مولانا اللہ مولانا لوگ نہ ہماری آخرت چلے پرنے 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 سکنڈ کا ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ وائرل بھی ہو رہا ہے اور لوگ اس ویڈیو پر ویڈیو بنانا شروع کر دیئے ہیں اور ہر کوئی اپنے اپنے مطلب کی باتیں کہتا ہے پہلے وہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے پھر اس پر بات کریں گے مولانا لوگ نہ ہماری آخرت چلنے ہوں اسے مولانا ہے نہ میری آخرت نہ میری دنیا تازیم کرتا ہوں تمام مولاناوں کی میں تازیم کرتا ہوں خواہ مفتی ہو محقیدد ہو محقید رو محقید ہو مولانا عزت والے ہیں محلہ ہے ملوی ہیں ہمو کی تازیم کریں گے مگا اسنو نہ ان علاو您거나 دنیا ہے نہ ان سے ولی آخرت ترح آخرت کی پوری بات کرتا ہے میری آخرت میری دنیا میری آخرت میری دنیا میری آخرت میری دنیا یہ کافی میرے لیے پنجتن پاک ہے ہمیں کسی اُرد نہیں ہے یہ تھوپ ہونا ہمارے اُرد کو کہ ہم کو نہیں مانو گے ہم کو نہیں مانو گے تو ہمارے جیسے نہیں رہی رہی ہم کو نہیں مانو گے تو مسلمان نہیں رہی ہم سنے تھے کہ جو اللہ کو نہ مانے رسول اللہ کو نہ مانے پنجتن کو نہ مانے اہلے بیت کو نہ مانے صاحبہ کو نہ مانے اس کا مسلمان نہیں کہا جاتا ہے پہلی باسوں میں ہیں جو فلاں شہر کے لئے وہ کو نہ مانے مسلمان مانے یہ نیا 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 فلیور آگا ہے ابھی تک ڈبل اپل ڈبل اپل چلتے تک نیا فلیور آگا ہے نیا فلیور آگا ہے بھائی صاحب کیوں کہاں لے جا رہے ہیں حضور سید سمنانی میاں صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ میری دنیا نہ کسی مولوی سے ہے نہ کسی عالم سے ہے لیکن ہاں میں ہر مولوی اور ہر عالم کی عزت کرتا ہوں تعظیم کرتا ہوں لیکن میری دنیا اور آخرت صرف سید مخدوم اشرف سے ہے غوث پاک سے ہے اہل بیت سے ہے ان لوگوں سے ہے کسی مولوی سے کسی عالم سے میری دنیا آخرت نہیں ہے اب اس جملے سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سمنانی میاں صاحب قبلہ نے مولوی اور مولانا لوگوں کی توہین کر دی گستاخی کر دی یہ کہہ کر کہ یہ لوگ میری دنیا اور آخرت نہیں ہیں جبکہ انہوں نے اپنے بیان میں صاف صاف لفظوں میں یہ کہہ دیا ہے کہ میں ہر مولوی اور ہر عالم کی تعظیم کرتا ہوں لیکن میری دنیا اور آخرت اگر سمرے گی تو صرف حضور مخدوم اشرف سے غوث پاک سے انہوں نے حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اور حضور غوث پاک اور اہل بیت کا نام لے کر اس لیے کہا کیونکہ ان کا نصب انہی سے چلتا ہے یہ سادات کرام میں سے ہیں اور حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے اور رہنی کے خاندان میں سے ہیں اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ میری آخرت اور دنیا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عالموں اور مولویوں سے آپ کی دنیا کیوں نہیں ہے اس سے تو توہین جھلک رہی ہے ہر کسی کا نظریہ الگ الگ ہے میں کسی پر تنخید نہیں کر رہا ہوں اور نہ ہی کسی کو برا کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کا نظریہ ہو لیکن میں جو نظریہ سے اس کو دیکھتا اور سنتا ہوں اس میں مجھے کوئی بھی خرابی نظر نہیں آتی ہے اس وجہ سے کہ سید کا مرتبہ بہت بلند ہوا کرتا ہے اور کوئی سید اپنے سے کم درجے والے کو آخرت کا ذریعہ کیوں بنائے گا یعنی جو سید ہے وہ کسی ایسے کو آخرت کا ذریعہ کیوں بنائے گا جو رتبے میں کم ہو وہ تو بنائے گا اپنے سے اونچے درجے والوں کو آخرت کا ذریعہ ان کو بنائے گا جو مرتبے میں ان سے بہت بڑا ہو جبکہ انہی کے خاندان میں انہی کے نصب میں انہی کے سلسلہ میں بہت بڑے پیر اور بہت بڑے ولی موجود ہیں تو وہ ان کو اپنے لیے آخرت کا ذریعہ سمجھے گا لیکن کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ کھینچ تان کر کے آلہ حضرت عظیم البرکت اشرا امام احمد رزا خان فازل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی طرف بات کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آلہ حضرت کی طرف نشانہ باندھا ہے جبکہ آلہ حضرت کا ہم سب پر سنیت پر بہت بڑا کرم ہے یہ بات حقیقت ہے آلہ حضرت سنیت کی جان پہچان ہے لیکن اس بیان سے ذرہ برابر بھی یہ نہیں لگتا کہ وہ آلہ حضرت کی طرف انہوں نے نشانہ باندھا ہے ہاں اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وہ سید سمنانی میاں صاحب قبلہ نے ان مولوی اور ان لوگوں کی بات کی ہے جیسا کہ ان کے بیان میں خود ظاہر ہو رہا ہے جیسا کہ انہوں نے خود اپنے بیان میں کہا ہے کہ جیسے آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو نہیں مانو گے تو مسلمان نہیں رہو گے جبکہ ہم نے سنا تھا کہ اگر غوث پاک کو نہیں مانو حضور کو نہ مانو نبیوں کو نہ مانو اہل بیعت کو نہ مانو تو مسلمان نہیں رہو گے یہ سید سمنانی میاں صاحب قبلہ کے الفاظ ہیں ان کے جملے ہیں لیکن اس بیان کو کھینچ تان کر کے جو ادھر ادھر بکھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جن کی پرانی عادت ہے سیدوں کی توہین کرنے کی وہ اپنی عادت قدیمہ پر آ گئے ہیں اور ایک بہانہ ان کو مل گیا ہے سیدوں پر تانہ زنی کرنے کا لیکن میں تمام ان لوگوں کا عدب کرتے ہوئے جن لوگوں نے اس بیان پر اپنا اپنا نظریہ پیش کیا ہے اور غلط نظریہ پیش کیا ہے اور غلط باتیں کی ہیں ماذا اللہ یہاں تک بھی انہوں نے کہا دیا کچھ لوگوں نے کہ ان کی جیب انہی مولویوں کی وجہ سے بھرتی ہیں یہ موٹے موٹے نظرانے لیتے ہیں اگر یہ نظرانے چھوڑ دیں جلسوں میں جانا چھوڑ دیں تو یہ بھوکے رہ جائیں گے میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس خاندان سے ہیں اس سلسلے سے ہیں جس سلسلے کے بانی حضور سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہیں جنہوں نے دین کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے سلطنت کو ٹھوکر مار دی تھی دنیا سے بے رغبتی ہو کر کے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے ہندوستان تشریف لائے تھے جن کے پاس اتنی بڑی ہستی ہو حضور مخدوم پاک جیسی ہستی ہو وہ ان کو چھوڑ کر اس ہستی کو چھوڑ کر کسی آج کے عالم کو آخرت کا ذریعہ کیسے بنا سکتا ہے یہ تو ایک نصیب کی بات ہے یہ تو فخر کی بات ہے کہ ان کے سلسلے میں ان کے خاندان میں ان کے آباو اجداد میں حضور مخدوم پاک جیسی ہستی موجود ہیں اور وہ خوش نصیب ہیں کہ وہ ان کو آخرت کا ذریعہ بنا رہے ہیں وہ غوث پاک کو آخرت کا ذریعہ بنا رہے ہیں آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھ کو اس بیان سے کسی عالم اور علماء کی توہی نظر نہیں آتی ہے اس لیے کہ انہوں نے صاف صاف الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ میں تمام مولوی علماء کی عزت کرتا ہوں تعظیم کرتا ہوں لیکن میری دنیا اور آخرت ان مولوی اور علماء سے مولانا سے نہیں ہے میری دنیا اور آخرت اگر ہے تو حضور مخدوم پاک سے حضور غوث پاک سے اہلِ بیتِ کرام سے ہے آپ کا نظریہ کیا ہے آپ کو کیا لگا آپ اپنا نظریہ پیش کیجئے اور نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور اپنا نظریہ پیش کیجئے چلتا ہوں خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ حقیق علیکم موسیقی